رہیم آج کنگڈم پنجائے سے ہم دوسرا ٹاپک کر رہے ہیں اور وہ ہے کلاسیفکیشن آف انجائے کلاسیفکیشن کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں تری بیسک کلاسز میں ایک کو ہم کہتے ہیں زائیگو مائی کورٹا دوسرے کو ہم کہتے ہیں اسکو مائی کورٹا اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں بیسٹی ڈائیو مائی کورٹا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلاسیفکیشن آف انجائے سے پہلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زائیگو مائی کورٹا ہم زائیگو مائکوٹا کا ورڈ دیکھیں تو زائی گو کا ورڈ آیا ہے زائیگوٹ سے ٹھیک ہے اور زائیگوٹ کیا ہوتے ہیں کہ جب گمیٹس میل اور فیمیل دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں ہیپلائیڈ ہیپلائیڈز اور بناتے ہیں ٹو این سٹرکچر اس کو ہم کیا کہتے ہیں زائیگوٹ اور یہ زائیگوٹ یہاں پہ زائیگو مائکوٹا میں جب بنتے ہیں تو اس کے ریپروڈکشن میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے ریپروڈکشن میں جب زائیگوٹ بن جاتے ہیں تو زائیگوٹ کے سٹرکچر کے اوفر پارزیمپل یہ زائیگوٹ بن گیا اس طرح ایک سائیکل ہے ٹھیک ہے اس زائیگو زائیگوٹ کے اوفر ایک میمبرین تک ہو جاتے ہیں اور جب یہ تک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہم زائیگو سپورس کا ورڈ دیتے ہیں زائیگو سپورس کا زائیگو مائیکوٹا مائیکوٹا ہال جی ہم جانتے ہیں مائیکو اوڈ آیا ہے اور مائیک آل جی ہم کہتے ہیں سوڑیا پنجائی کو تو یہ جو زائیگو کا اوڈ آیا ہے تو یہ کس چیز کے لیے آیا ہے زائیگو سپورٹ سے آیا ہے کہ اس کے ریپروڈکشن میں کیسا سٹیج آئے گا کہ جس کے ہاپ ہاپ یہاں پیس سے بھی ہم یہ بات پی لکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکشولی جب ریفروڈیس ہوں گے تو زائیگوٹ بن جاتے ہیں تو زائیگوٹ کے بن جانے میں اس کے اوپر ایک تک ممبرین بن جاتے ہیں اور تک ممبرین کیوں جاتے ہیں جس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں زائیگو سپورٹ تو اس لیے اس کو ہم زائیگو مائیکوٹا کہتے ہیں اگر آپ اس کو دوسرا نام یہ بھی لکھ لیں کہ اس کو ہم کنجوگیشن فنجائز کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اب کنجوگیشن کا مطلب کیا ہے کنجوگیشن سیکشولی میتڑے کنجوگیشن ایک پروسس ہے جس سے ایک آرگنینزم دوسری آرگنینزم میں اپنے دینے کو ٹرانسپر کرتے ہیں سیکشولی میتڑ کے ذریعے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کنجوگیشن پروسس تو اس کو ہم کنجوگیشن فنجائی بھی کہتے ہیں ریزن کیا ہے کہ اس کے سیکشول ریپروڈیکشن میں اس کنجوگیشن کے پروسس سے یہ ایک ارگنزم کے دوسری ارگنزم میں اپنے ڈینے کو ٹرانسپر کرتے ہیں اس کے پھر ہم اور کریکٹریسٹک میں آتے ہیں اس میں ہم ہائی فی کی بات کر رہے ہیں ہائی فی کی بات کر رہے ہیں تو ہائی فی اس سے پہلے ہم نے فڑا تھا کہ دو ٹائپ کے ہائی فی ہوتے ہیں ہائی فی کیا ہوتے ہیں پار ایگزمپل یہ ہمارے ساتھ ایک فنجائی ہیں یہ فنجائی ہیں تو اس سارے تریڈ لائک سٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں ہاں مائسلین کہتے ہیں اگر ہم ایک تریڈ لائک سٹرکچر کو لے لے اور اس کو اس طرح لارچ کر رہے تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے ایک برانچ کو پھر ہم ہائی فی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہائی فی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہائی فی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کے اندر سارے ہائی فی میں اس طرح آپ کو نیوکلیس نظر آئیں گے نیکلیس کے ساتھ ساتھ آپ کو فری سپیس سائٹ اف لازم نظر آئے گا تو اگر جس ہائی فار میں آپ کو اس کے درمیان بانڈری کراسوال نظر آئے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں سیفٹیٹ ہائی فار کیا کہتے ہیں سیفٹیٹ ہائی فار ٹھیک ہے اگر یہ بانڈری وال نہ ہو جس طرح ہم نے فہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا دو قسم کے ہائی فار ہوتے ایک کو ہم سیفٹیٹ اور دوسرے کو ہم اے سیفٹیٹ اور کون سائٹ ہائی فار بھی کہہ سکتے تو یہاں پہ آپ کو کون سا ہائی فار نظر آئے گا سیفٹیٹ کہ اس کے اس کے سٹرکچر میں وہ ہائی فار جس میں کراسوال کیا ہو کراسوال پریزنٹ ہو اور اس کے ایک سیل دوسرے سے جدہ ہو تو اس کو ہم سیفٹیٹ ہائی فار کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم سیکشولی جب اس کی بات تو تو ایک پوائنٹ واضح ہو گیا کہ اسیکشولی ریپروڈیوز ہوتے ہیں کنجوگیشن پروسس سے کنجوگیشن میں مگر یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ اسیکشولی بھی ریپروڈیوز ہوگا اب اسیکشولی کس طرح ریپروڈیوز ہوگا پار اگزیمپل ہی ہمارے ساتھ ایک فنجائے ہیں اور اس فنجائے نے کیا بننا ہے اس کے اوپر اس طرح بل بلائی سٹرکچر بننا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مایکرو سپورز کیا کہتے ہیں مایکرو سپورز اور یہ سارے سٹرکچر ہم مایکرو سپورز کہتے ہیں اور اس ٹپ کو جہاں پہ سپورز پریدن ہے اس کو ہم سپورنجیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سپورنجیم اب اس سپورنجیم کے اندر آپ کو سپورز نظر آئیں گے اور یہ سپورز مینی نمبر ہوں گے بہت زیادہ سپورز ہوں گے اب یہ سپورز جب میں چہور ہو جائے اب اس پورز نے سیکھ ہتم کرنا ہے اور یہ اس نے آنا ہے باہر اور جب بھی ان کو فائوریبل کنڈیشن ملیں فائوریبل میں اس کے لیے گروہ کے لیے جو بھی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں پار اگر اگر یہ پر آسیٹک ہے تو دوسرے ارگنزم پر ڈیپینڈ کرے گا سیپروپیٹک ہے تو ڈڈو ارگنزم پر ڈیپینڈ کرے گا زیادہ تر یہاں پہ زائے گومایگوٹا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیرسٹریل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ سوائل پر ہوتے ہیں ٹھیک؟ زمین کے اوپر یہاں پہ یہی آسیکشوالی ریپرویڈیوس ہوتے ہیں بائی سپورس سے سپورس کے ذریعے سپورس کیا ہوتے ہیں؟ کہ ایک بوڈی پنجائے کے بوڈی سے اس طرح بلپ لائک سٹرکچر ہوگا بلپ لائک سٹرکچر کو ہم مایکرو سپورس اور اس کے اندر جو سیکھ ہاؤتے ہیں اس کو ہم سپورنجیم اور اس کے اندر جو سپورٹس ہوتے ہیں اس کو ہم مایکرو سپورٹس کہتے ہیں تو مایکرو سپورٹس کی جب بھی یہ مچئر ہو جائے اور اس کو فیوریول کنڈیشن مل جائے تو دوبارہ اس سے ایک نیو فنجائی گروہ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائی سپورٹس میتڈ کہتے ہیں پھر یہاں پہ یہ آپ کو زیادہ تر فروٹس کے اوپر میں لیں گے فروٹس میں اس کے بوڈی کے اوپر یہ اٹیک کرے گا جس طرح ہم کہتے ہیں ڈیپرنڈ فروٹس ہوتے ہیں پوٹیٹوز ہوتے ہیں اور غیرہ فروٹس میں آپ لکھ لیں ایپلز لکھ لیں اور اس کو آپ دوسرا ورڈ لکھیں اچھا ٹومیٹوز لکھیں اور اس کے بعد ڈیپرنڈ ادر فروٹس میں اس کے اوپر یہ گروہ کرتے ہیں اور اپنے روٹس کو یہ ڈالتے ہیں اور پھر نیو پنجائے سے گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فروٹس پہ اٹیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے سیکشوالی میتڈ کے بیس پہ بات کرے ہیں یہاں پہ کہ جب یہ سیکشوالی ریفروڈیوس ہوگا تو سیکشوالی ریفروڈیوس میں ان کو چاہیے دو پنجائے جس طرح ہم نے پھر آئی کہ سیکشوالی ریفروڈیوس میں دو ارگینزمز کا ہونا ضروری ہے جس کو ہم ایک میل گی میٹس اور دوسرے فی میل گی میٹس کے لئے لیتے ہیں تو ایک ہائفہ ہم نے جس کو ہم فلس اور دوسرا ہائفہ ہم لیتے ہیں اس کو ہم کیا لیتے ہیں ہاں مائنس اس کو ہم فلس اور دوسرے کو مائنس ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک ہائفہ دوسرے ہائفہ کے ساتھ مل کے اس کے جو سائٹو فلازم ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب سائٹو فلازم فیوس ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں زائیگو فلازمی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زائیگو فلازمی کیا مطلب زائیگو فلازمی کا کمبینیشن آف یا فیوجن آف سائٹ اوف لازم فیوجن آف سائٹ اوف لازم اب جب سائٹ اوف لازم فیوز ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر جو نیوکلیس ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نیر ہوتے ہیں نزدیک ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں پھر اس کو ہم کہتے ہیں زائیگو کیریو یا زائیگو کیریو گیمی کہتے ہیں زائیگو کیریو گیمی کہتے ہیں کیریو کا ورڈ نیوکلیس سے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ زائیگوٹ کے لیے بنتے ہیں تو زائیگوٹ کے لیے اس دونے نیوکلیس کا کمبائن ہونا ضروری ہے جب یہ دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے پھر ایک نیو ہائفہ گرو کرے گا اس طرح اس طرح ایک نیو ہائفہ گرو کرے گا اس کے اندر پھر اس طرح اس طرح آپ کو سپٹیٹ ہائفہ ملے گا اور ایک نیو فنجائی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں زائیکو فلازمی میں رسائٹو فلازم کا فیوجن ہونا ہے اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں ایک سٹیٹ ہم نے ہاں پہ لکھا بھی ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ہاپ ہاپ ان کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ٹو این بناتے ہیں اور ٹو این کا مطلب کیا ہے زائیگوڈ اور یہ زائیگو مائکوٹا کا نیم بھی اس زائیگوڈ سے آیا ہے کہ جب یہ زائیگوڈ بن جاتے ہیں تو زائیگوڈ کے افر ایک تک لیئر بن جاتا ہے اور اس تک لیئر کو پھر ہم زائیگویمی سے کنوٹ کرتے ہیں کس چیز میں زائیگو سپورز میں کس چیز میں زائیگو سپورز میں ٹھیک ہے تو سیکشوالی میں کنجوگیشن کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوز ہو کے اپنے ڈین ایز کو کمبائن کر کے ایک نیو ہائیپا بننے کو ہم کہتے ہیں بائی کنجوگیشن تو اس لیے اس کو ہم زائیگو مائکوٹا کو ہم زائیگو مائکوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لائف سائیکل میں زائیگو سپورز کا بننا ہے زائیگو سپورز کیوں بنے گا کیونکہ دو ہائی فی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ان کی نیوکلیس کو فیوز ہونا اور زائیگوڈ بنانا زائیگوڈ سے پھر ایک نیو فنجائی گرو کرے گا اور سیکشولی ریفروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے کچھ ہیبٹس ہوتے ہیں کہ یہ پیرسائٹس بھی ہوتے ہیں اور سیمبیاسز میں آپ کو یہ میوچولیسٹک بھی ملیں گے جس طرح ایک کامن پنجائے ہے جس کو ہم کہتے ہیں رائیزوفس رائیزوفس سٹولینفر اس کا نیم ہے رائیزوفس سٹولینی فارم یہ بہت کامن پنجائے ہے جس کو آپ سیمپل کیا کہتے ہیں بریڈ مول یہ بریڈ مول کا حفظ ہوتے ہیں فار اگزیمپل یہ ایک بریڈ ہے جس کو ہم روٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس روٹی کے اوپر ایک پنجائے اپنے روٹس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک میسیلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میسیلیم سے یہ گرو کرتے ہیں اس بریڈ کے اوپر اپنے لئے خوراک نیوٹرنس وغیرہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس روٹی کے اوپر یہ ایک کیا بن جاتا ہے ایک نیو مشروم بن جاتے ہیں اور اس طرح سارے روٹی کو کیا کرتے ہیں کور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو رائیزوفس سٹولینفر ایک بیسٹ ایک کامن پنجائے ہیں بہت مشہور پنجائے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیمپل نیم بریڈ مول اور جو روٹی کے اوپر یہ گرو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پر آج ہم نے کیا پڑا آج ہم نے کلاسیفیکیشن آپ پنجائے میں پنجائے کے کلاسیفیکیشن میں ایک گروپ پڑا جس کو ہم کہتے ہیں زائیگو مائیکوٹا یہ زائیگو کا ورڈ زائیگوٹ سے آیا ہے ٹھیک ہے کہ زائیگوٹ یہ اس کے ریپروڈکشن میں ایک سٹیج پہ یہ جب ہاپ ہاپ ان کمبائن ہوکے ہپ لائیڈز کمبائن ہوکے ڈیپ لائیڈ زائیگوٹ بنائے گا وہ زائیگوٹ کے اوپر ایک تک لیئر بنے گا جس کو ہم کہتے ہیں زائیگو سپورز تو اور مائیکوٹا تو مائیکولوجی سے نکلا ہے مائیکولوجی کیا ہے سٹڈیا فنجائی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ بھی لکھا کہ یہ سیکشولی ریپروڈکشن میترد کے ذریعے بنتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں کنجوگیشن کنجوگیشن کیا ہوتے ہیں کہ ہم دو فنجائی لیں گے ایک فنجائی سے دوسرے فنجائی کے درمیان یہ جو جب بھی اکھٹے ہو جاتے ہیں تو پہلا سٹیج کیا ہوتے ہیں زائیگو فلازمی زائیگو فلازمی کیا ہوتے ہیں دو سائیٹو فلازم ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں پیوجن آپ سائیٹو فلازم ہم ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نیوکلیس بکنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں زائیگو کیریوگیمی زائیگو کیریوگیمی کے بعد زائیگوڈ بن جاتے ہیں زائیگوڈ کے اوپر تک لیئر کو ہم زائیگو سپورز کہتے ہیں پھر اس کے بوڈی میں آپ کو جب ہائی فا ملے گا تو ہائی فا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم سپٹیٹ اور دوسرے کو ہم ایسپٹیٹ سپٹیٹ ہائیپا میں آپ کو ٹرو میمبرین لائک نیوکلیس نظر آئیں گے سفاریٹ سفاریٹ نیوکلیس سائٹو فلازم اور اے سپٹیٹ میں آپ کو اس کے اندر یہ بونڈری نظر نہیں آئیں گے مگر یہاں پہ جو سپٹیٹ کا ٹائپ ہے وہ کون سا ہے سپٹیٹ ہائی فائی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم نے فڑا کہ یہ ایس ایک شولی بھی ریفروڈیوس ہوتے ہیں کس طرح کہ فار اگزیمپل ہمارے ساتھ یہ ایک پنجائے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ایک سٹرکچر بنے گا بل بلائک اس کو ہم کیا کہتے ہیں مایکرو سپورس مایکرو سپورس کے اندر یہ جو سیک ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپورنجیم سپورنجیم کے اندر آپ کو سپورس ملیں گے جب یہ سپورس میں چہور ہو کے باہر آتے ہیں تو یہ سپرڈ ہوں گے اور سپرڈ کیسے ہوں گے ائر کے ساتھ ہوا کے ساتھ یہ سپرڈ ہوتے ہیں سیکشولی جو سپورس ہوتے ہیں یہ بھی ہوا کے ساتھ سپرڈ ہوتے ہیں اور اسکشوری سپورٹ بھی ہوا کے ساتھ سپرڈ ہوتے ہیں جب یہ اس کو فیوریبل کنڈیشن ملیں تیرسٹیل میں اگر اس کو سائل ملیں مثال ملیتا ہوں ہاں نمی ملیں مویسٹ ہم لیں گے اور جب یہ اس کے لیے فوڈ ملیں تو یہ کیا ہوگا یہ دوبارہ ایک نیو فنجائی کے لیے اوگنا شروع کریں گے پھر یہاں پہ یہ آپ کو فروٹس ایپلز ٹومیٹوز یا ڈپرنڈ ویٹیبلز کے اوپر آپ کو ملیں گے اور ایک بہت مشہور ٹائپ اس کو ہم رائزوفس کہتے ہیں رائزوفس ایک پنجائی کا ٹائپ ہے جو روٹی کے اوپر ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بریڈ مولڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے امالینا